بیٹے کافیہ یہ لفظ کفو سے نکلا ہے کواف نکتوں والی فے اور واو اس کا مطلب ہے پیچھے آنا مسلسل آنا لگت آرانا اور شیری اسطلاع میں کافیہ سے مراد وہ ہمواز الفاظ ہیں ہمواز اور ہموزن الفاظ ہیں جو شیر کے آخر میں یا ردیف سے پہلے آتے ہیں یعنی اگر ردیف موجود ہے تو کافیہ ردیف سے پہلے آئے گا اور اگر ردیف موجود نہیں ہے تو کافیہ آخر پہ آئے گا کافیہ کہاں آئے گا شیر کے آخر پہ آئے گا جیسے علم اقبال کی غزل ہے پھر چراغے لالہ سے روشن ہوئے کوہو دمن مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرگ چمن دمن اور چمن یہ کیا ہوئے کافیہ آخر پہ آئے ہیں اور ہم آواز ہیں گل کو ہوتا سبا قرار اے کاش رہتی کار دن بہار اے کاش اب یہاں پہ کافیہ ہیں قرار اور بہار اور اے کاش جو سیم سیم ریپیٹ ہو رہی ہے وہ ردیف ہے تو اگر ردیف ہوگی تو کافیہ کی پوزیشن ردیف سے پہلے ہوگی اور اگر ردیف نہیں ہوگی تو کافیہ آخر پہ آئے گا جیسے آپ ذہن میں لے آئیں اپنے سلیبس کی نظم میدان کربلا میں صبحوں کا منظر وہ کمریوں کا چار طرف سرو کے حجوم کوکو کا شور نالہ حق سے رہو کی دھوم سبحانہ ربنا کی صدا تھی علالعموم جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم تو حجوم دھوم رسوم عموم یہ کیا ہیں یہ کافیہ ہیں اور ان کے بعد ردیف نہیں ہے اور دیکھیں کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اولا کی مدہہ ہر خار کو بھی نوک زبان تھی خدا کی مدہہ یا خدا کی حمد اب رب اولا اور خدا یہ کیا ہیں کافیہ رب اولا اور خدا یہ کافیہ ہیں تو کافیہ میں ہم نے جو چیز دیکھنی ہے وہ اس کی آخری آواز ہے یعنی دو لفظ اس وقت ہم کافیہ ہوں گے جب ان کی آخری آواز ایک دوسرے سے مل رہی ہوگی وہ آخری آواز ایک حرف کی بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ کی بھی ہو سکتی ہے کم از کم ایک آواز کا ملنا ضروری ہے کافیہ میں کم از کم ایک آواز کا ملنا ضروری ہے اور اردو میں جو آخری آواز ہے وہ ہمیشہ ساکن ہوتی ہے لفظ کی جو آخری آواز ہے وہ ساکن ہوتی ہے یعنی اس پہ جزم ہوتی ہے اردو میں اور اس جزم والی آواز کا سیم ہونا اور اس سے پیچھے جو حرکت آئی ہے زیر کی آئی ہے زبر کی آئی ہے پیش کی آئی ہے جو بھی آئی ہے اس کا بھی سیم ہونا ضروری ہے جیسے دل کا کافیہ تل تو ہو سکتا ہے گل نہیں ہو سکتا دل کا کافیہ گل نہیں ہو سکتا کیوں لام تو آ رہی ہے دل کے آخر پر بھی لام ہے اور گل کے آخر پر بھی لام ہے مگر یہ لام ہے ساکن دل کے آخر والی لام بھی ساکن ہے اور گل کے آخر والی لام بھی ساکن ہے اب ہم نے دیکھنا ہے اس سے پیچھے والی حرکت کون سی ہے دل لام سے پیچھے زیر کی حرکت آ رہی ہے اور گل میں لام سے پیچھے پیش کی حرکت آ رہی ہے اس لیے ہم کیا کریں گے دل اور گل تو دل کیا ہوگا دال زیر لام دل اس کے کافیہ ہم تل کر سکتے ہیں مل کر سکتے ہیں سل کر سکتے ہیں ہل کر سکتے ہیں اور گل کا کافیہ ہم پل کر سکتے ہیں بل کر سکتے ہیں کھل کر سکتے ہیں اور اسی طرح چل اب چل ان دونوں کا کافیہ نہیں بنے گا کیونکہ چل میں زبر کی حرکت آ رہی ہے لام اگرچہ وہاں بھی موجود ہے لیکن حرکت کون سے آ رہی ہے زبر کی تو چل کا کافیہ بل ہو سکتا ہے چل کا کافیہ جل ہو سکتا ہے چل کا کافیہ مل ہو سکتا ہے چل کا کافیہ کھیتوں میں چلانے والا حل ہو سکتا ہے یا مسئلے کا حل بھی ہو سکتا ہے ایک مسئلے کا حل ہوتا ہے اور ایک کھیتوں میں چلنے والا حل ہوتا ہے تو یہ چل کے کافیے بن سکتے ہیں اور اگر زیادہ آوازیں کامن ہوں تو پھر ان کی بنیاد پر کافیہ بنے گا جیسے گل کو ہوتا سبا قرار اے کاش اب قرار اور بہار اس میں علف اور رے دو آوازیں کامن ہیں تو جتنے الفاظ کے آخر پر یہ دو آوازیں کامن ہوں گی وہ ان کے کافیہ ہوں گے جیسے بہار دیدار ہاں تو بہار دیدار اچھا اس کا کافیہ اجاڑ بھی ہو سکتا ہے بہار اور دیدار کا کافیہ اجاڑ ہوگا اجاڑ نہیں ہوگا کیونکہ ڈے آ رہی ہے رے اور ڈے یہ مشترک آواز نہیں ہے ڈے اور آواز ہے رے اور آواز ہے تو ڈے اور رے مختلف آوازیں ہیں اس لئے رے کا کافیہ ڈے نہیں بنتا اور اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ سین کا کافیہ سواد نہیں بنے گا سین کا کافیہ یعنی آس اور پاس کا کافیہ خاص نہیں بنائیں گے آپ کیونکہ خاص کے اینڈ پہ سواد ہے اور آس پاس کے اینڈ پہ کیا ہے سین ہے اسی طرح تے اور توے کا کافیہ نہیں بنے گا تے اور توے کا جیسے بسات اور زکاة کا اب کافیہ بنا دے نہیں بنے گا بسات کے اینڈ پہ توے ہے اور زکاة کے اینڈ پہ تے ہے ہاں زکاة کا کافیہ نجات ہو سکتا ہے زکاة کا کافیہ نجات ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی تے ہے اور یہاں بھی تے ہے توے نہیں ہو سکتا اسی طرح زے زال زواد زوے یہ چاروں اگرچہ ایک جیسی آوازیں ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کے کافیہ نہیں بن سکتے زوے کا کافیہ زوے ہی بنے گی اور زواد کا کافیہ دواد ہی بنے گی اور اسی طرح زال کا کافیہ زال ہوگا اور زے کا کافیہ زے ہوگا سین سواد اور سے اگرچہ یکسا آوازیں ہیں مگر ایک دوسرے کے ہم کافیہ نہیں ہوں گے اسی طرح نکتوں والی کاف اور ڈنڈے والی کاف یعنی گول کاف اور لمبی کاف یہ بھی ایک دوسرے کے کافیہ نہیں بنیں گے تو کافیہ اس وقت بنے گا جب آواز حرف کے حساب سے سیم سیم ہوگی تے کے مقابلے میں تے آئے گا تو کافیہ بنے گا توہے کے مقابلے میں توہے آئے گا تو کافیہ بنے گا امیر تک امیر کی پہلی غزل دیکھیں جس سرک و گرور آج ہے یہاں تاج وری کا کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا تو یہ ری چھوٹی ری جو ہے کامن ہے تاج وری اور نوحہ گری اور جتنے لفظوں کے انڈ پہ ری چھوٹی ری کامن آ رہی ہے تو یہ اس کا کافیہ ہوگا تو جتنے اور اگر اور کافیہ کا اعلان جو ہے وہ پہلے شیر میں ہوتا ہے کافیہ کا اعلان جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے غزل میں پہلے شیر میں اور پہلے شیر میں جو کافیہ کا اعلان ہو جائے اس کافیے کو آخر تک نبانا پڑتا ہے اور اگر آخر تک اس کافیے کو شاعر نہ نبھا پائے تو اس کو کافیے کی غلطی سمجھا جاتا ہے اور کافیے کے بغیر اگر کلام لکھا جائے تو اس کو آزاد نظم کہا جاتا ہے کافیے کے بغیر اگر کلام لکھا جائے تو اس کو آزاد نظم کہا جاتا ہے اور کافیے کے بغیر بھی شاعری کی جاتی ہے کم از کم پچھلے سو سال سے کی جا رہی ہے اس سے پہلے اسادزہ جو ہے وہ ازاد شاعری کو پسند نہیں کرتے تھے بلکہ اسے شاعری بھی نہیں سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ کافیہ ہونا ضروری ہے تو اب جو ہے شاعر جو ہے بغیر کافیہ کے کلام بھی کہہ دیتے ہیں بلکہ اب تو کافیہ چھوڑ وزن کے بغیر بھی کلام کہنے لگ گئے ہیں کافیہ وزن دونوں چیزیں نہیں ہیں پھر شاعر تو نہ ہوا کچھ اوری ہو گیا تو کوئی قیسچن آپ کے ذہن میں ہے تو پوری بے شرمی سے کر سکتے ہیں اور کل پھر اللہ خیر کرے ردیف کو ڈسکس کریں گے